جی یہ ہمارے کنٹیوز لیکچر کا پورشن ہے پورٹ سیکنڈ ہے جینس پینسیلیم کا اس کے اندر ہم سیکچرل پروکشن کو ڈسکس کر رہے تھے جس کے اندر فرٹلیزیشن ہی انوال ہے اس کے اندر ہم نے کہا کہ جو میل سٹکچر ہوگی اس کو انتریڈیا کا نام دیتے ہیں جبکہ جو فیمل سٹکچر ہوتی ہے اس کو اسکوگونیم کا نام دیتے ہیں اس کے اندر ہم نے کہا کہ جو میل اور فیمل سٹکچر ہیں وہ جب آپس میں کنٹیکٹ دیویلپ کریں گے تو جہاں سے ان کا کنٹیکٹ دیویلپ ہوگا وہاں پہ جو وال ہوگی آپس میں فیوز ہونے کے وجہ سے ایک پور سٹکچر دیویلپ ہوگی اور جو گیمی تینجیل کا پولیشن وہاں پہ ڈیویلپ ہوتی ہے مینز کے گیمیٹس آپس میں جو کنٹیکٹ دیویلپ کرتے ہیں سپورٹ کے ثروہ کرتے ہیں اور جو اسکوگونیل ہوتی جو سٹکچر ہیں اور جو انتریڈیل سٹکچر ہیں وہ آپ نے آپ کو پیرز کی فارم میں آرینج کر لیتے ہیں مینز کے میل اور فیمل سٹکچر آپس میں پیرنگ دیویلپ کر لیں گے جیسے یہ اس کے اندر جو ڈائیگرام بنی ہوئی ہے ڈی سٹکچر اس کے اندر دیکھئے گا جو آپ کو اسکوگونیل سٹکچر نظر آئیے اس کے اندر اسکو سپورٹ پیزنس ہیں وہ آلٹرنیلٹ پیرز کی فارم میں انہیں اپنے آپ کو آرینج کیا ہوئے اس سٹیج کے اوپر دیکھئے گا کہ اس نے سراؤنڈ سٹکچر نے کیا کیا ہوئے سراؤنڈ آپ ریپ ٹپ کیا ہوئے اور انتریڈیل اور ارشیگونیل سٹکچر اس کے ساتھ ڈیویلپ ہو رہی ہیں اور ایف سٹیج کے اوپر یہ منشن کیا گیا ہے کہ جو دیکھئے گا کہ باٹم لائن سے سٹیرائل جو ہائی فی ہے وہ گروہ کرے گا اور وہ اس پوری سٹکچر کو کورڈ کر دے گا انتریڈیل اور ایسکوگونیل نیوکلیر آرینج دیمسلس ان پیرز یہ اس کی تھرڈ سٹیج تھی نیکس پرن دیکھئے گا ایچ پیریز کالڈر ڈائی کیریون کیونکہ جب ان کے اندر پیرنگ ڈیویلپ ہو جائے گی جو نیوکلیر میٹیریل کانٹینٹ ہوگا وہ اپنے دست میں پیر ڈیویلپ کرے گا دوست فارم کو ہم ڈائی کیریون کہیں گے یہاں پہ آپ کے ساتھ پہلا کوشن شیئر کیا گیا ہے write about discovery of pencillium and details کے pencillium کی جو آپ نے ہسٹری ہے وہ ڈیٹیل میں منشن کرنی ہے second right advantage and disadvantage of pencillium کے اس کے pencillium کا جو رول ہے وہ کیا ہے پوزیٹیو کیا رول ہے اور نیگری اس کے امپیکٹس کیا ہیں third one ہے draw life cycle of pencillium with label stages draw کرنا ہے اب اس کے اندر جو فروٹنگ باڈی ہے سیو تھیشیم ڈیویلپمنٹ ہے جو فروٹنگ باڈی کی جو structure ہے وہ کیسے ہوگی as soon as the septation of escogonium and development of escogenius hyphal start کے جیسے ہی hyphal structures mean کہ escogonium جو structure کی development start ہوتی ہے تو جو sterile جو cells ہوتے ہیں جیسے پریویس میں نے کہا تھا جو f station سے دیکھئے گا sterile جو cells ہوں گے وہ grow کرنا شروع کر دیں گے towards the tip کی طرف وہ hyphal structures grow کرے گی the sterile hyphal present at the base of escogonium grow upward in surround the sexual apparatus mean کہ اس female اور male structures کو کہہ کر لیں گے surround کر لیں گے these hyphal become interwoven interwoven structures mean کہ اپس میں جیسے ہمیں بنی بھی کچھ چیز نظر آتی ہے mean کے overlapped structures جو ہوں گی to form a hollow ball like structures the periderm wall of escocarm اس کے اندر periderm structure develop کریں گے جو اس کو covered کر لے گی اور جو periderm ہے گیا ہے یہ wall of escocarp ہوگی escocarp continue to grow اسکو کارپ continue to grow even after the maturation of esco spores کہ esco spores کے mature ہونے تک mean کے maturity level پہ وہ disseminate ہوں گے اور then ان کی germination ہوگی تو اس سے پہلے بہلے یہ اپنی growth کو continue سکتے ہیں دیسکو کارپ is without an opening therefore is called calcithisium mean کے calcithisium وہ اس کے structure fruiting body ہے پھن جائے گی کہ جس کے اندر پور پیزن نہیں ہوتے ہیں mean کہ esco karp کا یہ specified character ہے اس کا structure ہوگی اسکو کارپ جس کے اندر spores present ہیں اس میں کو کسی قسم کا پور پیزن نہیں ہوگا اور اس کو ہم اس جو فروٹنگ باڈی ہے اس کو ہم کیلسیو جو اسکو جینس structure ہے جس کو لیبل کیا گیا ہے اسکو جینس کے overall یہ پوری پوری structure یہ اسکس کی structure ہے جو outer most ہے یہ پیری پیریڈیم ہے اور اس سے next one دیکھئے گئے اسکو جینس ہائی فی ہیں اور اس سے next one جو inner most ہے وہ اسکو گونیم اس structure ہیں جو اس کے اندر پریزنس ہیں اور پھر اسی طریقے سے جو bead like structures ہمیں نظر آ رہی ہیں وہ اسکو spores کی structures ہیں اب ہم اس کے mechanism of dispersals کو دیکھتے ہیں اس سے پہلے ہم نے دیکھا کہ اس کے اندر vegetative reproduction ہے اے sector reproduction ہے اور sector reproduction تینوں طرح کی ان کے اندر reproduction involved ہے لیکن جو sector reproduction ہے وہ complex mechanism ہے میں ان کے اندر کیا ہو رہی ہے fertilization involved ہے اس کے اندر ان 3D اور آرچی گونی آپس میں کیا کر رہے ہیں پورس کے دروہ فیوین کر رہے ہیں اور اپنے میڈیل کی transmission کر رہے ہیں اور پھر اس طرح سے ایک structures develop کر رہے ہیں کلسٹیشم structures کے اندر جب تک وہ majority level کو reach کرتے ہیں وہ structures کے اندر پریزنٹ رہیں گے اب جیسے ہی وہ mature spores develop ہو جائیں گے تو ان کی dispersل کا mechanism کیسے ہوگا اور جو اسکو کارپ سپورٹس میں سے جو اسکو کارپس میں سے سپورٹس ریلیز کیسے ہوں گا تھا millimeter سپورٹس کے اندر پہنچیں گے تو وہاں سے وہ پھر suitable جیسی کنڈیشنز ان کو ملیں گے تو وہ کیا کر جائیں گے اس کے outermost boundary wall ہو جائیں گے وہ برسٹ کرے گے اور spores اس سے ریلیز ہو جائیں گے اسکو کارپس کے اندر پہنچیں گے تو وہاں سے وہ پھر اسکو کارب کہ اسکو سپورس وہ سپورس ہیں جو اس کارب مین کے اس فروٹنگ بارڈی کے اندر پریزنٹ ہیں تو جیسے ہی اس کی جو سرونڈنگ وال ہے اسکو کارب کیا ہوگی اس کی ڈیکینگ ہوگی سیوٹیبل کنیشن ہوں گی تو ڈیکے کرے گی برسٹ کرے گی تو اس میں سے سپورس ریلیز ہو جائیں گی سپورس جرمنیٹ بائی دی ٹیوب فارمیشن آف اجرم ٹیوب تو فارم نیو میسیلیم اور پھر یہ سپورس جیسے ہی کسی سپسٹیٹم کے اوپر ان کو سیوٹیبل اگر سپسٹیٹم ملے گا تو فورن سے وہاں پہ گروہ کر جائیں گے اور ایک ٹیوب لائک میسیلیم سٹرکچرڈیویلپ کریں گے یہ اس کا آور بھی ایک پھورا سائیکل ہے جیسے یہ سٹرکچرڈ پڑکشن ہے دیکھئے گا کہ نیچے ایک ہائیفا سٹرکچر ہے اس میں سے ہائیفا کیا کر رہا ہے جرمنیٹ کر رہا ہے اس کے اوپر کونیڈیو فور کے اوپر سٹرمیٹا سیلز ہیں اور ان کے اوپر کونیڈیو سیلز کی چینز ہیں وہ کونیڈیا جیسے ہی جیسے ہی جسمنیٹ کریں گے فیوریبل کنڈیشن ملیں گے تو جیسے ہی ان کو اگر ڈیریکٹلی ان کو اوبجیکٹ سیوٹیبل ملتا ہے تو وہ کیا کر جائیں گے جرمنیٹ کر جائیں گے جبکہ دوسرے طرف دیکھئے گا کہ جو ہمارے پاس یہ سٹرکچر ہے اس کے اندر ایک ہائیفر سٹرکچر ہے مین کے میل اور فیمیل یہ سٹرکچرل بریکشن کے اندر دو دیکھئے گا ایرو سے ریبرزن کیا گیا مین کے جو اس کو گونی میں میل فیمیل سٹرکچر ہے اور انٹریڈیم جو میل سٹرکچر یہ دنوں آپ اس میں کیا کریں گے فیوز اپ کریں گے ایک میسٹیبلپ کریں گے راؤنڈ اپ کیا ہے اس نے جو پریویس ہم نے پورا وسائیکل ڈسکس کی ہے اور پھر اس سے لیٹر آن دیکھئے گا وہاں پہ پاس سٹرکچر ڈیویلپ ہوگی جس کے درو فیویون ہوگی اور لیٹر آن سٹیجز کے اوپر کیریو گیمی مین کے اس کے اندر ڈائی کیریون ڈیویلپ ہوں گے مین کے ایک سیلز کے اندر دو دو نیوکلوس آپ کو جیسے ایف سٹیج کے اوپر دیکھیں گے کہ ایک سیلز آپ کے جو سٹرکچر اس کے اندر آپ کو دو نیوکلائی نظر آ رہے ہیں جس کو ڈائی کیریون سٹیج کہتے ہیں کہ کیریو گیمی ہوگی پھر یہ نیوکلوس ہوگا میاسیز ہوگی اور میاسیز کے بعد پھر آگے نیو سپورس ڈیویلپ ہوں گے اور جیسے سیوٹیبل کنڈیشنز ہوں گی تو وہ سپورس برسٹ کریں گے ریلیز کریں گے اگر ان کو خورس پیسیفائر ملے گا تو وہ جرمنیٹ کر کے نیو انڈویجوال میں گرو کریں گے یہ پینسیلیم کا جرمنل ایک سٹکچر ہے جس کے اندرے انڈو جینیس سپورس ہیں مینن کہ ایسکس سٹکچر کے اندر سپورس پریزنٹ ہیں اور اگر کونیڈیل سٹکچر کے اور سائز پر سپورس پریزنٹ ہیں تو اگزو جینیس سپورس کہیں گے یہ جرمنل اوورویو ہے پینسیلیم کا ایکس کی جرمنل ایک اگرومنک ایمپورٹنس یہاں پہ آپ کے شیئر کی جائے جیسے ان کا رول انٹیبارٹکس کے اندر جیسے پینسیلین کو یوز کے جاتا ہے انٹیبارٹکس کے دور بھی اور سرٹن کائنٹس کے منٹ چیزز کو انڈرسٹریل پروڈکس ان کو پریپیر کرنے کے لیے پینسیلین کی ڈیفرنٹس پیشز کو یوز کے جاتا ہے اس کے حوالے سے آپ سے کوششن ہے کہ اپنے اکنومک ایمپورٹنس آف انسیلین کو ڈیٹیل سے منشن کرنا کہ اس کا کیا کیا رول ہے اور کہاں کہاں بھی ان کی یوٹیلیزیشن ہے اس کے علاوہ اگر اس ٹوپک کے رلیٹیٹ مین کے آپ کا جینس پینسیلین کے رلیٹیٹ اگر کسی قسم کا کوششن ہے تو آپ اس کو کنسلٹ کر سکتے ہیں تینکیو